اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کا اتیا ٹی وی میں ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا نام ڈبلیو لیٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ کس شخصیت کے مالک ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے نیچر کی دوستو یہ لوگ نیچر وائز بہت زیادہ پختہ ارادوں کے مالک ہوتے ہیں اور دل کے بہت زیادہ نارم ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ انتہائی رحمدل بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کوئی ہیلپ مانگیں تو یہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی مدد کر سکیں یہ لوگ بہت زیادہ اماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں اور اپنے بولنے کے انداز سے ہی یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں یہ اسائش والی زندگی گزارنے زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں یہ دوسروں کے جذبات کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بہ آسانی بنا لیتے ہیں اور یہ کسی کے لیے اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی جلن اور باغذ وغیرہ نہیں رکھتے ایسے لوگ اپنی میٹھی گفتگو سے بہت زیادہ ترقی حاصل کرتے ہیں انہیں اکیلے رہنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں کوئی بھی فیصلہ لینے میں یہ ذرا بھی دیر نہیں کرتے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کی یہ لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور جس کام کو بھی ایک بار کرنے کی سوچ لیں تو پھر اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا یہ صرف اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہیں یہ بہت زیادہ انٹیلیزنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ ہر کام کر سکتے ہیں جو کہ غلط ہے ان میں محنت کا تو جذبہ ہوتا ہے لیکن ان میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے مطلب یہ کہ محنت کر کے یہ صبر نہیں کرتے ان کو فوراں آوٹ پوٹ چاہیے ہوتا ہے اور ان میں مشکل ترین کاموں کو کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے دوستو ایسے لوگوں کو علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انہیں نئی چیزیں سیکھنے کی بہت زیادہ چاہ رہتی ہے ان کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کا سمجھ جاتے ہیں کہ فلانے کی بات کا مقصد کیا ہے انہیں اپنی محنت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے کریئر کو اچھا بنا سکیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں منی کی ڈبلیو نام والے لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہ لوگ پیسے کو اپنی لائف میں بہت ہی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں ان کے کاموں میں بہت مشکلات آتی ہیں انہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ سبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جس کی ان کے پاس بہت ہی زیادہ کمی ہوتی ہے اور پھر پیسہ اور ردبہ ایک ہی ساتھ ان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اگرچہ یہ سبر کے ساتھ کام لیں بس انہیں اپنا پورا ہنڈرڈ پرسن دینا ہوتا ہے اور سبر کی ضرورت ہوتی ہے ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ تو تھوڑا دشوار ہوتا ہے مگر سبر اور محنت کے ساتھ یہ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ اچھا کر لیتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں ریلیشنشپ کی یہ لوگ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور یہ اس بات سے بہت ہی زیادہ ڈرے رہتے ہیں کہ سامنے والا ان کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا اسی وجہ سے یہ لوگ زیادہ تر بھروسہ نہیں کرتے ان کے اندر اپنے دوستو احباب کی عزت کا خیال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی دوستی کو برقرار رکھنے کی تاکہ کوئی بھی غلط فہمی پیدا نہ ہو جس کے لیے ان کی دوستی پر کوئی برا اثر پڑے اور اپنے مزائیہ انداز سے اپنے دوستو کو بہت ہی زیادہ خوش رکھتے ہیں یہ رشتوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں پیار ملنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ان کو پیار مل جائے تو اس کی بہت قدر کرتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں لف اینڈ میریج کی یہ پیار و محبت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ مہربان ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اٹریکٹیف ہوتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں یہ باعتماد اور بھروسے کے قابل ہوتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی بے رخی فوراً محسوس کر لیتے ہیں اور جن لوگوں پر انہیں ذرا بھی بھروسہ نہ ہو تو یہ ان سے میل ملاب ذرا نہیں بڑھاتے جب یہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ انسان ان کے لیے بہت زیادہ خاص ہو جاتا ہے یہ لوگ پیار کا اظہار کرنے میں تھوڑی دیر تو کرتے ہیں مگر ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں سامنے والا کچھ غلط نہ سمجھ لے یہ اچھے سے اپنی دل کی بات کو ایکسپریس نہیں کر باتے جس کی وجہ سے بعض دفعہ دیر بھی ہو جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کچھ پوزیٹیف پوائنٹس کی یہ لوگ مزاق میں کسی کا بھی دل نہیں دکھاتے لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے دل سے کھیل جاتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی پہچان خود بناتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں ایسے لوگ کسی کی بھی پرسنل لائف میں مداخلہ نہیں کرتے جب تک کہ سامنے والا خود ان سے آ کر شیئر نہ کرے ایسے لوگ دکھنے میں تو بہت زیادہ سخت دکھائی دیتے ہیں مگر یہ اندر سے بہت زیادہ نرم مزاج کے مالک ہوتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں سم نیگٹیف پوائنٹس کی سم ٹائمز یہ اپنے سامنے والے کے مزاج سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور غصے میں ان کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ لوگ دوسروں کی طرف سے کی گئی تنقید کو بلکل بھی برداشت نہیں کرتے دوستو یہ لوگ سیدھی اور صاحب بات کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے پر ان کا بہت زیادہ غلط امپریشن پڑتا ہے یہ لوگ اپنی لائف کو سیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا ان کو بہت زیادہ غلط سمجھتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ان افراد کے بارے میں جن کا نام دبلیو لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیپ وچنگ اتیہ ٹی وی